تقاضی قربان کرتا ہے تو تو میرا محبوب اور اگر تو میرے لئے تقاضی قربان نہیں کرتا تو پھر میں تیرے ذریعے سے حالات اس طرح کوئی تغیر نہیں لاسکتا جس طرح جانوروں کی کسی بلائی سے میں حالات میں کوئی تغیر نہیں لاسکتا سیدھ شیدی بات ہے کہ بھائی بھائی تشیف رکھو نماز کے لئے وقت دیا جائے گا ابھی بہت جان باقی ہے اٹھ کرنا جائیں بھائی تشیف رکھیں بہت دیان سے سنیں تو اس لئے میرا عزیز دوستو اگر یہی بات ہے کہ ان تقاضوں کا پورا کرنا ہمارا کام ہے جو تقاضے ہم پورے کر رہے تو بھائی یہ تقاضے تو حیوانات ہی پورے کر رہے کہ حیوانات میں بڑائی کا تقاضہ حیوان میں صفائی کا تقاضہ حیوان میں کھانے کا تقاضہ حیوان میں اپنے مادہ سے ملنے کا تقاضہ حیوان میں سارے تقاضے بھائی معقد ہے یہ کیا بے حقوبی ہے بھائی بات سنو دیشیف رکھو پہلے محنت کر کے اللہ اکبر کی حقیقت حاصل کریں پھر ہوتے ہیں ناروں میں جان تو یوں کہیں کہ حیوانات میں بڑا بننے کا شو حیوانات میں صفائی کا شو کہ پرندے غزر کر رہے ہیں بھیسیں آ رہی ہیں ہر ایک جانور صفائی کا شو رکھتا ہے تو میرے عزیز دوستو اگر یہی راستہ ہے اور ہمارے اور حیوانات کے سارے تقاضے مشترک ہیں تو حالات عالم سے ہر انسان پریشان ہے کوئی آدمی ایسا نہیں اسے پریشان نہ ہو کوئی کسی راستے پریشان ہے کوئی کسی راستے پریشان ہے تو میرے عزیز دوستو پریشانیوں کا واحد علاج یہی ہے اور ایک ہی حل ہے پریشانیوں کا کہ آدمی اپنی زندگی میں اور جاروروں کی زندگی میں ابھی اسے تمیز کر لے کہ اپنے تقاضوں کو دبائے اپنی خواہشات تو قربان کرے اور اپنے آپ کو کلم ہے نماز کی محنت کے لئے فارغ کرے کہ نماز اگر زندگی میں آگئی ہر چول اپنی جگہ آ جائے گا ہر چیز اپنی جگہ فٹ ہوتی چلی جائے گی کہ نماز سب سے پہلی چیز ہے اور تمام انبیاء خود ہی گئی ہے لیکن ہر چیز کا یہ اصول ہے کہ جب ہر چیز کی اصل نکل جاتی ہے تو اس چیز کی فروعات اور اس چیز کی چھوٹی چیزیں خود با خود نکل جاتی ہیں اس کی تابع ہوتی ہیں لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آمال سالحہ تو آخرت بنانے کے لئے ہیں لیکن دنیا بنانے کے لئے تو بھئی دنیا داری بننا پڑے گا یہ ایک سوچ ہے دنیا بنانے کے لئے دنیا دار بننا پڑے گا اور آخرت بنانے کے لئے دیندار بننا پڑے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آمال سالحہ کو دنیا کے اندر رکھا ہے اور اولاں دنیا کے لئے رکھا ہے کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے جیسے جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے جو آمال لگاتے لگاتے ملیں گے جیسے کی دعوت دیتے دیتے دنیا سے جائیں گے اسی بنیاد پر اٹھیں گے اسی چیز پر آنکھ کھلے گی کہ ایک صحابہ اٹھیں گے اللہ اکبر کیا اٹھنا ہوگا ایک اس کا اٹھنا ہے جو کہہ رہا ہے مَنْ بَحَثَنَا مِمْرَقَدِنَا حَاذَا مَا مَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ایک ان کا اٹھایا جانا ہے ایک اس کا اٹھایا جانا ہے جو ہائے ہائے کرتا وہ اٹھے گا جو جس حال میں مرا ہے حال میں اٹھائے جائے گا بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں خدا اس حال میں اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو رسول بھی راضی ہو بڑے خوش قسمت اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے لیکن وہ جب ہوتا ہے جب آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو متعین کر لیتا ہے کہ تاجر کا صبح سے شام دکھا وقت اس فکر کے ساتھ گزر رہا ہے کہ اگر کسی بھی لمحہ وہ دنیا سے چلا جائے کبھی بھی زلزلے آ جائیں کبھی بھی گاڑی پلٹ جائیں کبھی بھی ہارڈ اٹیک ہو جائے کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو اتنا موقعی نہ مل سکے کہ وہ کم سے کم پوری زندگی نہ سہی جاتے جاتے وہ بات کرتا چلا جائے کہ اللہ تعالیٰ کل اسی بنیاد پر اٹھائے میرے عزیز دوستو جب تیہ کریں گے ہم قدم اٹھائیں گے قدم پر قدم اٹھتا ہے چھوٹی چھوٹی قربانیوں پر بڑی قربانیوں وجود میں آتی ہیں کہ اعلیٰ امت بنی اعلیٰ قربانیوں سے ادنا امت بنی ادنا قربانیوں سے ساری نبیوں کی لائن قربانیوں کی ہے جب جب دین کے لئے قربانی دی جاتی رہی دین آگے بڑھتا رہا اس لئے میرے عزیز دوستو سب سے بنیادی چیز موسیٰ علیہ السلام سے لے کر ان سے پہلوں سے لے کر آج تک وہ صرف کلم نماز کی محنت ہے کہ جب اس زمانے کا باطل وہ کلم نماز سے چھوٹا ہے تو آج کے زمانے کا باطل کیا کلم نماز سے نہیں چھوٹ سکتا لیکن وہ بھی بات ہے کہ جب اس کی محنت ہوگی تو ٹوٹے گا اور اگر اس کی محنت نہیں ہوگی تو کلم نماز سے جو ہے باطل نظام دوسروں کو کیا اپنا ہی نہیں ٹوٹے گا اپنی کلم نماز سے اس لئے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں خالی نماز سے کیا ہوتا ہے خالی نماز سے کیا ہوتا ہے ہم بھی یہی حض کرتے ہیں کہ خالی نماز سے کچھ نہیں ہوتا نماز اپنی صفات والی ہو نماز اپنے کمال والی ہو نماز خدا کے دھیان والی ہو نماز خوش و خضو والی ہو نماز خدا کے خزانوں سے لینے والی نماز ہو نماز اپنے میزال والی نماز ہو تو ہم کہتے ہیں کہ نماز سے نماز سے ہوتا ہے ورنہ اگر نماز یہی نماز ہے تو خالی نماز سے جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ خالی نماز سے کچھ نہیں ہوتا ہم میں کہتے ہیں بے شک خالی نماز سے کچھ نہیں ہوتا نماز تو اپنے حضرت والی نماز سے وہ سب کر کے دکھلاتی ہے کہ دو رکال پڑی مسئلہ حل ہو گیا دو رکال پڑی مقدمہ حل ہو گیا دو رکال پڑی بڑے سے بڑا مسئلہ ٹل گیا لیکن جب امت کے اندر سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں اسباب کی کسرت اور امت کا مخلوق کا مخلوق مخلوق کی طرف دوڑ کہ مطا مسائل کا حل کہاں سے ہو تو غیروں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس مارے مسائل کا حل ہے شیطان نے وقتی طور پر مسائل کے حل کو دکھلایا اور ہمیشہ کے دھوگے میں ڈال لیا اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو کھول دے اللہ تعالی ہمارے قلوق کو دعوت کے لئے منشعہ فرما دے اللہ تعالی ہمیں اس کام کی قربانیوں کے لئے قبول فرما لے میرا عزیز دوستو پہلے امتوں نے بھی اسی سے کامیابی پائی ہے اب بھی اسی سے کامیابی ہوگی آئندہ بھی اسی سے کامیابی ہوگی بتاؤ ہمتیں کر کر کے کون ہے جس نے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور کون ہے جس نے اس کام کو اپنی زندگی کا طریقہ ہی سمجھے ہوئے ہمتیں کرو کھڑے ہوگا ہمتیں کرو چرچر مہینے کے نام دو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ چاہ کیا نام کیا نام ہے کھان کے ہو بڑوت کے مومن کمی جمعاتیں بڑوت سے جمعاتیں لکھائیں چار مہینے کے دو جمعاتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ بہت قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جانو مالکہ اپنی ذات سے بھی بولو ہے مہین ہاں اپنی ذات سے بھی اپنی ذات سے بولو افراد بھی بولیں افراد بھی بولیں جماعت بھی بولیں اور بتائیں بھئی ماشاءاللہ بولو بھائی بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی على الصلاح حی على الصلاح حی على الفلاح حی على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ مجمع پورا مجمع گواہی دے دے ایک مرتبہ اس نیجے سے اللہ انگی اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے بچپن سے دے رہا ہوں میں اپنے گاؤں میں میں امام تھا وہاں بھی اذان دیتا ہے وہ تیس سال سے بنگلوالے مسجد میں بھی دے رہے ہیں اور آپ منع کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں آجا بھائی صفحہ صدی کر لو جب موزین نے اجازت دے دی پھر کیا بات ہے ہا بھائی دیکھو ایڑی سے ایڑی بھی لالو اور ٹکنے سے ٹک نہ ملا لو جب آپ پیچھے بھی دیکھو ہاں صفحہ اگر سیدھی ہوگی تو نماز مکمل ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن حیالاللہ کی طرف مجموع بہت بہاں رہے ہیں اور حیالاللہ کی طرف صفحہ خالی ہے ہاں پہلی سب بھی بہت ٹیڑی ہے دیکھو نا بیچ میں سے ہاں ادھر ادھر مت دیکھو اپنے دائیں باہیں دیکھو ذرا ہاں کوئی دو چار آدمی ایسے ہوں جو صفحوں کو سیدھی کرائیں ہاں جزاکم اللہ ہاں ہاں میرے بیر میں ہاں 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 بھائی یہ پہلی سب بہت ٹیڑی ہے بھائی بیچ میں سے دیکھو نا ہاں وہ بیچ میں جو لوگ ہیں ان کو ذرا آگے کرو صفحے اگر سیدھی ہوگی تو بھائی نماز مکمل ہوگی جزاکم اللہ ہر ایک آدمی ذرا فکر کرو اللہ پاک ہم سب کی نمازوں کو مکمل فرمائے اور اللہ ہم سب کو صفحے سیدھی کرنے کی توفیق دے ماشاءاللہ 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 جزاکم ہاں اب تھوڑی سے ہاں ہاں ٹیڑی ہے تھوڑی سے یہ لوگ ذرا پیچھے ہو جائیں ادھر والے جو شروع میں ہیں وہ ذرا پیچھے ہو جائیں اکامت کئے ہیں؟ امام کون ہے؟ عزقی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کالیٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ سبی طرح کے نات، تقریر، قرآن اور